کراچی کا علاقہ شیرچہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے کاباڑی مارکٹ کے حوالے سے یہاں پہ سکرائب کا بہت بڑا کام ہے بہت بڑا انڈسٹریل زون ہے یہاں پہ آئرن ورکس کا کافی بڑا کام ہے اور کافی بڑے بڑے گودامز ہیں یہاں پہ لیکن یہاں کا حال آپ اگر دیکھیں تو اس ٹائم یہ گندے اور تیزابی پانی کا یہ سمندر بنا ہوا ہے یہ نالا یہاں سے شیرچہ کا یہ نالا ہے یہ نالا اوورفلو ہوا ہے اور یہ وہاں سے پانی باہر آرہا ہے اور اس کے اندر سارا یہ تیزابی پانی ہے اگر آپ اس کو چیک کریں میں یہاں سے دکھا دوں تو اس پانی میں گریوٹی آپ چیک کریں یہ جو ببلز بن رہا ہے اس میں سے ایک ہیٹ نکل رہی ہے بیسیگلی یہ ہمارے بیک سائٹ پہ ایٹلیس بیٹری اور اے جی ایس بیٹری کی فیکٹری ہے پوری ایک انڈسٹری ہے ان کی اور اس انڈسٹری سے یہاں پہ تیزابی پانی چھوڑا جاتا ہے جو کہ اس نالے میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ پانی یہاں پہ جب بارش آتی ہے تو یہ اوورفلو ہو جاتا ہے نالا یہ فیکٹری مالکان جو ہیں یہ اس چیز کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ جیسی بارش آئے تو یہ پانی کو تیزابی پانی کو تیزاب کو یہ اپنے پاس سے آؤٹ کریں تاکہ یہ نالے میں آئے اور نالے کے بعد یہ روڈ پہ بیانا شروع ہو جائے اچھا اس میں پھر اسی طریقے سے لوگ آنا جانا اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی کل اسی گندے پانی میں سے ہوتے ہوئے گئے ہیں وہ دیکھیں سامنے ایک شخص بندے پانی میں جا رہا ہے یہ سکن کینسر کا باعث بنے گا یہ گریوٹی والا پانی ہے اور اس کے اندر بابلز آ رہے ہیں یہ سکن کینسر کا باعث بنے گا میری عالی حکام سے گزارش ہے کہ برائے مربانی ان لوگوں کو اس چیز پہ روکا جائے کہ یہ اس قسم کا پانی یہاں پہ شامل نہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آس پاس کہہ دینے والے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنہ ہے یہ جس طریقے کا سمندر یہ سامنے چل رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہیں یہاں پہ کاروبار بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے یہاں پہ کاروبار مخلوق ہو کے رہ جاتا ہے پھر جو ٹریبلنگ کے معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سب آگے بلوگ ہو چکا ہے اور یہ ایک ساپ یہ جا رہے ہیں یہاں سے بینک سے نکل گئے یہ اسی پانی میں چل رہے ہیں اور یہ اسکن ڈیزیزز پھیلنے کا خطر آئی ہے یہاں پہ کاروبار بہت زیادہ